تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بلک بٹن ہے وہ دبانے سے آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میں آپ کے لیے اور میاری ویڈیوز برا سکوں اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں بگ برز لورز امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے برز بلکل ٹک ٹاک ہوں گے بہت سے دوستوں کے سوال آ رہے تھے کہ جبران بھئی باکس کب لگائیں آپ جب باکس لگائیں گے ہم تب لگائیں گے باکس کس سیزن میں لگانے چاہیے کس ڈیٹ کو لگانے چاہیے کن پرندوں کو لگانے چاہیے تو میں نے تو جو ہے وہ اپنے لب بڑز کے باکس اب لگا دیا ہیں لیکن آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی فالو نہ کریں اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں پندرہ اکتوبر کو باکس لگوں گا پندرہ سبتمبر کو لگا دوں گا باکس میں نے باکس لگا دیئے ہیں تو آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا آپ نے اپنے ویدر کو دیکھنا ہے بہت سے دوست جو ہیں وہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں بہت سے دوست تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ ویدر بہت پہلے سے ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اگر ایک بھائی تھے میرے خیال سے انہوں نے شاید کومنٹ کیا تھا یا شاید ویٹس ایپ پہ مجھے میسیج کیا تھا وہ سواد کے رہنے والے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ اگست میں شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر میں لہور میں رہتا ہوں تو میں لہور کا اگر ویدر دیکھوں تو ابھی بھی صحیح طرح سے ویدر ٹھیک نہیں ہوا آپ کو اپنے باکس کسی سے پوچھ کے نہیں لگانے آپ کو اپنا ویدر دیکھ کے باکس لگانے آپ ویدر ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اس میں دیکھیں آنے والے پندرہ دس دن کا پندرہ دن کا ویدر کیسا ہے کیا آپ کا ٹیمپریچر 35 سے نیچے آگیا ہے کیا آپ کے ہمیونٹی لیول 50 سے 70 کے درمیان ہے تو آپ باکس لگا دیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات اگر آپ یہ دیکھیں آپ جو کیجز دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے وہ اوپر والی جو لین آپ نے دیکھی ہے اس میں باکس نہیں لگے وہ نیچے والی لین میں باکس لگے ہوئے ہیں تو آپ دوست جو ہیں وہ جب باکس لگاتے ہیں اس پر باکس کے اوپر یہ چارٹ تو آپ لگا دیتے ہیں ایک چارٹ بنا کے کہ انڈے کس نمبر پر فوسٹر کرنے ہیں بیسیکلی برڈز کو باکس لگانے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کن کن برڈز کو باکس لگانے ہیں کن کن کو نہیں لگانے ہیں تو وہ آج میں آپ سے ایک شیئر کرنے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے برڈز کی ایج پوری ہے جیسے کہ ابھی اب لب برڈز کو میں نے باکس لگائے ہیں کوکٹریلز کو لگائے ہیں تو کیا لب برڈز کی جو آپ نے پچھلے سال جو پٹھے لیے تھے آپ دیکھا دیکھیں جو ہے وہ جلدی باکس لگاتے ہیں جیسے سب دوستوں نے باکس لگا دیئے آپ نے سیکنڈ سے تھرڈ کلچ کے بچے لیے تھے لب برڈز کے اور آپ جو ہے وہ دوسروں کو دیکھیں باکس ان کو نہیں لگا سکتے جب تک ان کی عمر کم سے کم دس مہینے نہیں ہو جاتی میں یہ جو آپ اوپر جو پیر دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس جو برڈز ہیں ان کی ایج پوری ہونی چاہیے آپ ان کو سب سے پہلے باکس لگائیں جو آپ کے پچھلے سال کے بریڈر تھے جنہوں نے پچھلے سال بریڈ کی تھی ان کو آپ باکس لگا دیں اور اس سے پہلے جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے برڈز ہیلتی اور ایکٹیو ہونے چاہیے آپ کا میل بھی ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کی فیمیل بھی ایکٹیو ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ ایک پیس آپ کا بیمار ہے اور ایک پیسہ آپ کا ہیلتھی ہے اور آپ نے جو ہے اس کو باکس لگا دیا یہ ایک آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے تو جیسا کہ میں کرتا ہوں بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پر آپ ان کو ڈیوارمیں کروائیں اس کے بعد آپ جو ہے ایک ایک برڈ کو پکڑیں اگر بہت زیادہ برڈ ہیں پھر تو مشکل ہو جائے گا لیکن کوشی کریں پکڑیں ایک ایک برڈ کو پکڑ کے اس کی ہیلتھ چیک کریں ایسے چیک کریں جیسے آپ ایک برڈ خریدنے کے لیے گئے ہیں جب آپ برڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں آپ برڈ کو پکڑ کے اس کی ہیلتھ آنکھ ہر چیز چیک کرتے ہیں ویسے اس برڈ کو چیک کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ برڈ کا جسم سوک رہا ہوتا ہے وہ سوکڑے میں ہوتا ہے لیکن وہ ویسے ایکٹیو ہوتا ہے کھا پی رہا ہوتا ہے لیکن وہ بریڈ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تو نمبر ون پہ آپ نے برڈ کی ایج چیک کر رہی ہے ایج آپ کی بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے برڈ کی اس کے بعد برڈ کی ہیلتھ میل فی میل دونوں کی ہیلتھ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے آپ کو برڈ ایکٹیو نظر آنے چاہیے دوسری چیز اور تیسری بات تیسری بات جو بڑی اہم ہے آپ دوستوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا پیر کوئی بھی کوئی بھی آپ برڈ لے لیں جب تک آپ کا پیر بانڈڈ نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو باکس نہیں لگانا تو میک شور کر لیں کہ آپ کے پاس جو پیر ہے وہ بانڈڈ ہے مطلب جوڑا لگا ہوا ہے تو ہی آپ اس کو باکس لگائیں گے ادرابعہ تو آپ اس کو باکس نہیں لگائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائیں وہ اپنے آپ ذہن میں رکھیں گے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے آلیڈی باکس لگا دیئے ہیں اور آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو فوری طور پر آپ باکس اتار دیں آپ کا پیر جو ہے وہ مست بانڈڈ ہونا چاہیے بلکل ہیلتی اور ایکٹیو ہونا چاہیے اور جب آپ یہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بڑھ جو ہیں وہ بریڈ کر دیں گے اگر آپ کا ایک پیس ہیلتی ایکٹیو نہیں ہے دوسرا ایکٹیو ہے ایک میل ٹھیک ہے فی میل ٹھیک نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ اس امید میں ہے کہ یہ بریڈ کر دے گا اور اس امید میں آپ نے ان کو بریڈنگ فارمولا دینے شروع کر دیئے تو آپ کا جو دوسرا پیس جو ٹھیک تھا وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری کوشی یہی ہوگی کہ میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور چھوٹی چھوٹی میسیجز آپ تک پہنچاتا رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ